موسیقی آپ نے جس ارادے سے جس مقصد سے یہ وظیفہ کیا ہوگا اللہ تعالی آپ کی وہ مقصد پوری فرما دے گا آگے بڑھنے سے پہلے ایک درخواست ہے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ مربل آئیکن بھی ضرور دبا دیں موزد سامن اکرام آج کے اس وظیفے میں میں آپ لوگوں کو ایک بہت زیادہ پاورفل وظیفہ بتانے والا ہوں یہ وظیفہ اگر آپ رات کے وقت کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی صبح ہونے سے پہلے پہلے آپ کی مراد آپ کی حاجت آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا انشاءاللہ عزوجل وظیفہ کرنے کا طریقہ بڑا ہی آسان ہے رات کے وقت جب آپ سونے کے لیے جائیں سونے سے پہلے آپ وضو کر لیں وضو کرنے کے بعد اپنے بستر پر آ جائیں آنے کے بعد آپ اپنے بستر پر بیٹھ جائیں بیٹھنے کے بعد بیٹھے بیٹھے تین مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھیں پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کو یعنی جو آپ کی حاجت ہو اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اور ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے دو مقدس نام یا قاضی الحاجات یا مسبب الاسباب یہ دو نام اللہ تعالیٰ کی ہیں ان دونوں ناموں کو ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھیں گے دونوں کے ایک ساتھ ساتھ پڑھنے ہیں اور ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھیں گے پڑھنے کے بعد پھر آخر میں تین مرتبہ درود پاک پڑھ لیں یہ آپ کا وظیفہ اور عمل ہو گیا اس کے بعد آپ اپنے بستر پر لیٹ کر سو جائیں انشاءاللہ عزوجل اس وظیفہ کو کرتے ہی آپ خود دیکھ پائیں گے آپ خود محسوس کریں گے کہ صبح صبح آپ کو کس طرح سے خوشخبری ملتی ہے آپ کی حاجتیں کیسے پوری ہو جاتی ہیں انشاءاللہ عزوجل اور ایک بات بتا دوں یہ وظیفہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں مرد بھی کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ سبی کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اچھی لگی ہو تو لائک کریں ہمارے اس ویڈیو کو اپنے دوست و حباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں پھر ملتے ہیں اگل کی صحیح سے ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں